یہ سلسلہ نہیں رکھتا اور ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مربوط حکمت عملی قطعہ پروٹیسٹ کی کر جانا چاہیے یہ تو آپ کی تقریباً ایک سو سترہ نشستے بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبک آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور جو چو میرے ساتھ سابزادہ احمد رضا موجود ہیں اور اس وقت بڑے اہم معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت لوجز میں موجود ہیں وہاں سگنل کی کچھ پروبلمز ہیں اس وقت سے شاید آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو معاملات بڑے اہم ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاع صدر مملکت بلانی رہے اور اس وقت سپیکر کو زبردستی بلانے کی کوشش کی جاری ہے اس کی قانونی حصیت کیا یہ تو حامد بھائی سے پوچھے کہ لیکن اس سے پہلے حکومت بنتے ہی جس طرح روکی گئی اب اپوزیشن کو بھی روکنے کی پوری کوشش ہے کسروار کون ہے پوری کون میں پوچھنا چاہ رہی ہے جاننا چاہ رہی ہے اس میں دیکھے کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں جو لیڈرشپ کی کمزوری تو حیل جس نے مریم نواز کے لیے آسانی ہوئی اور میڈم تھیف منسٹر اوہ معاف کریں میڈم چیف منسٹر بنی مجھے یاد نہیں رہا ان کی ابھی جو کنیزیں خاص ہیں مریم صاحبہ کا جو مزاق اڑائے گا وہ ریڈ لائن انہیں وہ چھوڑیں گے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے آپ تو پبلک پروپٹی ہیں آپ گلے میں آپ لوگوں نے ڈھول کی جگہ ٹین ڈبا بان لی ہے تو آپ تو ٹک ٹاک کی موجہ لگیں گی باللہ یہ بات تیشد ہے کہ وزارت آلہ انہیں بیس پندرہ نشستوں کوئی وجہ سے لوٹوں کی وجہ سے نہیں یہ جنرل جائیہ خان صاحب نے جو واردات انہی سو ستر میں کی تھی اسی واردات کا پارٹ ٹو پلس چلا کے ایک سو بیس سے زائد نشستیں انہیں پنجاب میں چھینی اور نون لی کو دیں اور زیادہ قصور واردات یہ پندرہ بیس لوٹے نہیں ہیں اگر قصور دیکھنا ہے آپ نے تو الیکشن کمیشن میں آج کی واردات دیکھیں کہ آج شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو مہربانوں کی درخواست لگی تھی وہاں پر جس حلقے میں ریٹرنگ افسر کو چھ مارچ بلانے کی بات کی مسترد ووٹے وہاں پر جو ہیں وہ سولہ ہزار پانچ سو پچپن ہیں وہ چھ ہزار ووٹوں سے کوئی وہ ہاری ہیں وہ زبردستی اب صوبائی اسیملی کی جو نشستیں وہاں دیکھیں تو وہ صرف چار ہزار کا کچھ فرق ہے دوسری طرف این ایک سو چون لودرا میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے مدوار کی الیکشن کمیشن نے دوبارہ خود دی گنتی کروا کہ مارجن چھ ہزار چار سو نانوے سے کم کر دیا اب یہ واردات آپ کو پتا ہے بار بار ہو رہی ہے اب یہ کیسز ٹرابیونر میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ لٹک جائیں اور ان پر آپ کو پتا ہے اب مضبوط اپوزیشن سے ڈار لگ رہے ہیں تگڑی اپوزیشن بنانے کے قابل یہ اس وقت جو لیکن تحریک انصاف اور مل کے یہ اتحاد جو ہے ان کا سنی اتحاد یہ کسی صورت میں چھوڑیں گے نہیں اس کو حکومت کو چلنے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی اس وقت مجبور ترین مسلم نیک بیکار ترین اور پی ٹی آئی مضبوط ترین جماعت کے طور پر لیکن آل شریف کی یہی تو آپ کو پتا ہے ادائیں ہیں ابھی صدیق جان نے وہ بڑی زبداس بات کی کہ کل گھر سے نکلتے ہیں چیک کیجئے گا کہ آپ کو کوئی سنکیں بازار دودھ اور شہد کی نیروں سے بھرے ہوئے نظر آئیں کہ جو صحافی ہیں وہ تو یہی بارداد کر رہے ہیں کہ وزارتِ آلہ پر مریم نواز آئی ہیں لیکن ان کی اپنے لوگ خوش نہیں حقان عباسی نے تو یہاں تک کہا کہ میرے سیاسی قدر کی توہین ہے مریم نواز کو مبارک دینا یہ ہارے ہوئے لوگ بندر باند چوری کا منڈیٹ لے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے بھی اسی طرح جو چار لوگوں نے ابھی تک سنی تحاد جوائن نہیں کی ان کے پاس جو نشستیں ہیں وہ تقریباً ایک آنوے نشستیں بنتی ہیں بانوے تھیں ایک آپ چھین لیں انہوں نے ظاہر ابھی دوبارہ اور نہ جوائن کرنے والے بیریسٹر گوہر ہیں اس کے علاوہ میاں آدھر صاحب ہیں علی امین گنڈاپور ہیں اور لال ملی صاحب ہیں یہ الیکشن کا یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اگلے پارلیمانی الیکشن تک دوسری پارٹی یعنی پی ٹی آئی جوائن نہیں کر سکتے یہ بڑا اہم معاملہ سے پوچھیں گے اب کچھ لوگوں یہ ملاقاتیں بھی ہوں جیسے علی امین گنڈاپور کے پاس تازیت کے لیے آئے لیکن علی امین گنڈاپور نے بھی ایک بات کیا اس نے کہا جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے وہ بے غیرت بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں نہ بے غیرتوں کو چھوڑوں گا نہ بزدلوں کو چھوڑوں گا ان کے ساتھ آنے کی جگہ نہیں اور ابھی بڑی اہم ایک اور خبر لیٹس خبر جو صحافی اسطور کو گرفتار کیا یہ آپ کو پتہ ہے فی اے نے پانچ گھنٹے ان کو رکھا اس کے بعد گرفتار کر لیا یہ مریم نواز صاحبہ کے اقتدار کے دوسرا صحافی دو دن کے اندر دوسرا صحافی یا جو اغوا مطلب گرفتار ہوا ہے ابڈکشن ہی سمجھیں آپ اس کو بڑا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے لیکن تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کا کل بہت بڑا معاملہ ہے اور اس سے پھر ساری سچویشن واضح ہوگی ابھی میرے ساتھ سابزادہ حامد ارزا موجود ہیں بیک ٹو بیک انکی انٹرویوز بک ہیں اس لئے زیادہ ٹائم نہیں روگا حامد ای بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ بتائیں سب سے پہلے تو کل مخصوص نشست کل مخصوص نشستوں کی جو سمات ہے اس میں آپ کے خیال میں کیا ہوگا پانچ رکنی بینچ سننے جا رہا ہے آپ کے کیس کیا ہے اور اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل نشستوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سبی بھائی ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے لئے کسی ہیرنگ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں یہ نشستیں ویسے ہی الارٹ کر دی جائیں گی تو الیکشن کمیشن سے امید تو یہی کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ہماری سیٹس پر روائیڈ کریں اور اللہ کرے وہ کر دیں لیکن بہرحال آپ کے علم ہے کہ ماضی میں گزشتہ دو سال سے ڈائی سال سے جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے اس چیز کو بھی ظاہر ہے ہمیں منوزے خاطر رکھ رہے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس اس وقت نیشنل اسیمبلی کے اندر نائنٹی ٹو ممبرز ہیں نیشنل اسیمبلی کے اور ایک ایم این اے کے حوالہ سے ہمیں ابھی رپورٹ ہوا جو لودرہ سے ہمارے ایم این اے ہیں کہ وہاں سے جو پی ایم ایل این کے کینی ریڈ تھے صدیق کنجو صاحب کو خود ہی ریکاؤنٹنگ کر کے تو انہیں جتوا دیا گیا بارہ سو ووٹ سے اور ہماری جو سکسٹی پلس اپلیکیشنز ہیں انہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق نہ انہیں انٹرٹین کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں الٹا ٹربیونرز میں فوروڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دو تین چار سال پان سال لنگر آن چلتی رہیں اور ان پٹیشنز پر فیصلہ نہ ہو سکے ہم جو سیٹیں جیت بھی چکے ہیں وہ سیٹیں بھی حضم نہیں ہو رہی ہیں اور انہیں بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں بلکل تو یہ نائٹی ٹو جو ہیں یہ فارم فورٹی سیون کے مطابق آپ کو مل چکی ہے نتی جار نائٹی وان ہو گئی آپ تو ہاں جی بالکل ہمیں فارم فورٹی نائن کے مطابق بھی جی فارم فورٹی وان نائن جس کے اندر وہ پھر آپ کا پوسٹل بیلٹ اور تمام چیزیں کمپائل ہوتی ہیں اور دوبارہ سارا چیز آپ کی ریکارڈ کے اوپر آتی ہے اس کے مطابق ہماری سیٹیں کمپلیٹ ہیں جی تو نائٹی وان کے حساب سے آپ کو جو مخصوص نشستیں ہیں چھبیس نشستوں پر ایک نشست ہے تو تقریباً کتنی مخصوص نشستوں کی آپ کو امید ہے کہ آپ کو ملنی چاہیے دیکھیں ایک نیشنل ساملی کے اندر ساڑھے چار کے اوپر ایک سیٹ ملتی ہے جی تو اگر موجودہ ریشو جو رکھی جائے تو اس کے اندر تقریباً ہم تئیس کے قریب ہماری خواتین کی سیٹیں ہیں اور تین ہماری مخصوص سیٹیں ہیں جو کہ چھبیس بنتی ہیں چھبیس سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے یہ تو آپ کی تقریباً ایک سو سترہ نشستیں بن جائیں گی آپ تو بڑی سٹف قسم کی اپوزیشن کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں تو بھی پلان کیا ہے کہ آپ لوگ تف ٹائم دیں گے اپوزیشن کو مطلب حکومت کو اس وقت اور ساتھ اپنا اتجاز کا لائے عمل بنائیں گے کیا اس وقت لائے عمل کیا ہوگا جی دیکھیں بالکل جس طریقے سے پنجاب کے اندر گورنمنٹ آج فارمولیٹ کی گئی ہے مریم صاحبہ کی اور جس طریقے سے عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے ایک عوام کے اوپر ایک غاصب خاتون کو مسلط کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے مرکز کے اندر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے عوام کا منڈیٹ جو تو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ تو پنجاب میں اور فیڈل میں ہمارے پاس ہے لیکن نہ صرف اس منڈیٹ کو چوری کیا گیا بلکہ جو سیٹیں کلیر ہوئیں اب ان سیٹوں کو بھی چوری کیا جا رہا ہے تو اتجاز تو ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو پی ایملن جس انتقام والی سیاست کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ہے اور جس طریقے سے آخری چار دن کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر بہیو کیا گیا ہے ایک بات بالکل کلیر ہے کہ اگر ہمیں اس نیج تک پہنچا دیا گیا پھر ایوان نہیں چلیں گے یہ نہیں ہوگا یہ کوئی دس بارہ پندرہ لوگوں کی اپوزیشن نہیں ہے یہ دونوں ایوانوں کے اندر ہماری ہنڈرڈ پلس کی اپوزیشن ہے آراؤنڈ تو ہم وہاں پر پھر اس ایوان کو اور سوہ سو بندہ جب چاہے تو ایوان کے لیے ایوان کی کاروی بلڈوز کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے آپ کو اگر یاد ہو تو پرویز مشہرر صاحب کے دور کے اندر صرف سترہ لوگوں کی اپوزیشن تھی نیشنل اسمبلی کے اندر جس میں میرے والد بھی شامل تھے ان سترہ لوگوں نے اس پوری اسمبلی کو تگنی کا ناشنا چاہ دیا تھا تو یہاں پر تو وہ ون ہنڈر سیونٹین پلس لوگ ہوں گے یہاں پر ہم چلنا چاہتے ہیں ڈیموکرسی کے لیے ہمیں اپنا حق چاہیے ہمیں اپنی سیٹیں چاہیے اس کے لیے ہم آئینی قانونی طور پر عدالتوں کے دروازے کٹ کٹ آ رہے ہیں لیکن ہماری بات کوئی نہیں سن رہا اور اگر ہمیں اسی طریقے سے دیوار تک لگایا جاتا رہا میری اپنی ریکمینڈیشن تو یہ ہوگی دیکھیں اس وقت پولیسی چل دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیفنس لین کے اوپر کبھی کھینے کا دی نہیں ہوں آپ یا اور میں ویسے بھی رزیسنس بلوک سے مقصدہ اس تینکنگ سے بلانگ کرنے والا بندہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ظلموں سے تمہیں مارے ساتھ جاری رکھا گیا تو میں خان صاحب کو مل کے لازمین یہ بات پاؤں گا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو کہوں گا ہمیں ڈیفنس نکل کے تو ہمیں اگریسیف پولٹکس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے بھی اور یہی فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت کا بھی ہوگا انشاءاللہ بلکل اچھا حمید رہی یہ تو آپ کی بات بلکل لوجیکل ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلنا چاہتے ہیں ڈیموکرسی کو چلانا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسی لئے آپ نے الیکشن لڑا آپ کو منڈیٹ بھی ملا عوام آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دیں گے انتقامی کاروائی جیسے آپ نے بات کی وہ پنجاب میں نظر آ گئی ہے اب اس صورتحال میں عمران خان کو آٹھ مہینے ہو چکے ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور جس طرح کیسز چل رہے ہیں اگر جمعرات تک یا ان کی رمضان سے پہلے اگر رہائی ہو جاتی ہے انشاءاللہ جو آپ کہا جا رہا ہے اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس لائے عمل اعتجاج کا دیکھیں جماعت اسلامی اور جی ڈی اے نے چار چار نشستوں پہ پورا سندھ اسو کا سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے کس طرح اعتجاج شروع ہوگا ہم اپنی جیتے سیٹے جیتنے کے لیے کوٹ آف لاو میں جائیں کانونی راستہ احترار کریں اور سیکنڈی ہم ایوان کے اندر جائیں اور وہاں پر اپنی پریزنس کو ثابت کریں لیکن اب جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ کل یا پرسن دوبارہ امران خان صاحب سے مشاورت کرنے ہی پڑے گی اور اس کے اندر وہ پھر جو بھی یہ تجاجی تحریک کا اعلان کریں وہ اسیمبلیوں سے باہر آنے کا اعلان کریں وہ جو بھی کریں میں اتاہل سٹینڈ امران خان صاحب اسیزن جی بلکل صحیح بات ہے ابھی اس وقت جو آپ کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں جیسے پنجاب میں لبیک پارٹی ہے وہ بھی آج اسیمبلی میں پنجاب اسیمبلی میں بڑی مشکل میں تھے جماعت اسلامی نے بھی جمہوریت بچا ہوئے تجاج شروع کی ہے محمود اچکزئی بھی سامنے ہیں فضلر ایمان صاحب تو کھل کے کہہ رہے ہیں ساری باتیں ہو رہی ہیں تو کیا ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے دیکھیں میرے لئے اگر آپ میرے سے میرا ذاتی مشورہ پوچھیں یا میری اپنی جماعت کی پولیسی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوں کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے ہم جو گزشتہ ڈائی سال سے جس ستاب کا نشانہ رہے اس کے اندر محمود خانہ چکزئی اور مولانا فضلر ارمان صاحب کا بنیادی کردار تھا اور انہوں نے ہر جگہ پر ہمیں اس نیج کے اوپر پہنچایا کہ ہم لوگ آج موجودہ سیچویشن تک پہنچیں آج اگر ان کی سیٹیں نہیں نکلیں تو یہ ہمارے ساتھ اعتزاج میں حصہ دار بن گئے ہیں اور ابھی مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اعتزاج آپ کے علم ہیں فضلر ارمان صاحب نے کچھ دن پہلے دو شرصیات کے بارے میں ایک دیان بیان دیا اپنی قومی اسمیلی کی سیٹیں نکلگائی اور نیکس دے وہ ایک شرصیت کے بارے میں مو کر گئے لیکن بہرحال چونکہ ہم تو تحریک انصاف کے تعدی ہیں اگر عمران خان صاحب چاہیں گے وسیط اور مفاد کے اندر یا پاکستان کے مفاد کے اندر تو اس کے اوپر پھر ظاہرہ بیٹھ کے مشاورت کرنا پڑے گی لیکن یہ میں نے جو اظہار کیا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جن لوگوں کی وجہ سے ہم وقتمائز ہوئے اور اس حال تک پہنچے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی کوئی ریزن میری سمجھ میں تو نہیں آتی بلکل درست اچھا ابھی کچھ لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو ایسے لوگ جو شامل نہیں ہوں ان کا سٹیٹس کیا ہے کیا وہ مطلب اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی دونوں جماعتوں کی اتحاد کی دیکھیں جو افراد شامل نہیں ہوئے نیشنل سیملی میں تقریباً چار کے قریب افراد داخل نہیں ہوئے اسی طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب آج جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شاملیت اختیار نہیں کی چونکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر اپنے رسپیکٹیو سیٹس کے اوپر کینیڈیٹس تھے اور ظاہرہ پی ٹی ای نے بحثیت جماعت اپنے تشخص کو بحال بھی کرنا ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بیکٹ کینیڈیٹس جو انہوں نے کامیابی حاصل کی اب جب انہوں نے سنی کہ اتحاد کونسل میں شاملیت اختیار کی ہے تو اب کمینگ الیکشنز تک بائی الیکشنز کے اندر تو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹی جاری ہوگا لیکن کمینگ الیکشنز تک اب وہ یہ دوبارہ نہیں کر سکتے کہ ایک مرتبہ اس جماعت کو چھوڑ کے تو پارلیمنٹ کے موجود اندر دوسری جماعت کو جوائن کریں چونکہ ہم ہمارا کے دوسرے پر اعتماد بھی ہے اور یہ کوئی رشتہ بھی نیا نہیں ہے سات سال سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک انتین چلیں بعض اوقات کسی پولیسی پر ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا تعاون غیر مشہود رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہی سیٹ اپ اور یہی اندرسٹوائنگ آگے بھی چلے گی عمران خان صاحب کے باہر آنے تک تو اس کے لئے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اچھا آمد بھی یہ تو پڑا آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیا کہ کمنگ الیکشن تک یہ لوگ جو ہیں اب ایس آئی سی آپ کی جماعت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے تو انٹرا پارٹی الیکشن میں بننے کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس قیادت کہاں سے آئے گی اور یہ اپنے بلے کا نشان لے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا تھوڑا اس پر کلیئر کر دیں دیکھیں اس کے اندر پی ٹی آئی کم از کم پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو جائے گی پی ٹی آئی کے چار ایمین ایز جو نیشنل سمبلی کے اندر ہیں وہ دوبارہ نیشنل سمبلی کے اندر ایس در ریپیزنٹیوز اور پاکستان طریقہ انصاف موجود ہوں گے جو پی پی کے وزیراعالہ ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہوگا اور چونکہ پنجاب میں اور سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو وہاں پر جو بھی افراد آئیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن آئے گا یا پنجاب میں تو ہم ہی لیڈر آف دا اپوزیشن آئیں گے سندھ میں پوجب ستم ہے جو ایمکیو میں اتحادی ہے وہی ایمکیو ایم وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے بھی کلیمنٹ ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں اسی طریقے سے آگے چلانی پڑیں گی اور یہ سیٹلمنٹ موجودہ اور یہ جو میں نے آپ کو اپنا نکتہ نظر دیا ہے یہ میری اپنی پرسنل ان ایڈرسٹینڈنگ ہے جی ابھی اپوزیشن لیڈر پر اس سچویشن میں آپ کو کون لاتا نظر آ رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے رہنماء ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود ہیں تو پھر اپوزیشن لیڈر اس رتحال میں کون ہو سکتا ہے دیکھیں سمی بھائی میری ذاتی ایک تو جو بھی آدمی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتا ہے اس کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی پورٹفولیو ملے کوئی بھی بغیر کسی غرض کے نہیں آتا نیشنل انساملی کے اندر لیکن چونکہ میرے اوپر اب اتنی زیادہ ذمہ داری آگئی ہے اور تمام چیزیں میرے پر ڈپینڈ کر رہی ہیں تو میں اب یہ چاہوں گا کہ میرے حوالے سے تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر پرسنلی میں ماظرت خواہی ہوں گا میں چاہوں گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے ہی لیڈر آف دا اپوزیشن کا تعیون کیا جائے لیڈر آف دا اپوزیشن آئیں ہاؤس کے اندر اور ہم ان کے ساتھ چاہیں لیکن آگے بارال فائنل فیصلہ چونکہ عمران خان صاحب کا ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیے جائے گا اچھا یہ چار لوگ جنہوں نے جائن نہیں کیا ایک بیرسٹر گوھر صاحب ہیں ایک عمر ایوب صاحب ہیں اس کے علاوہ کونے حماد عظر صاحب کے والد صاحب ہیں میاں عظر صاحب جی بالکل حماد عظر کے والد صاحب بھی ہیں غلام محمد لالی صاحب بھی ہیں ان کی بھی جواننگ نہیں ہوئی ہے اچھا غلام محمد لالی صاحب یہ چار لوگ ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ابھی آپ کو خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ابھی دیکھنے میں کچھ لوگ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اب جیسے علی امین گھنڈاپور کا آپ نے ذکر کیا کچھ لوگوں کو بھی ملاقاتیں بھی ہوئیں جو تحریک انصاف چھوڑ گئے یا جنہیں لوٹے کہا جاتا ہے تو بظاہر تو وہ تازیت کے لیے گئے ہوئے تھے اسی طرح جو لوگ مل رہے تھے خان صاحب نے کہا ہے ان لوگوں کا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے جو لوٹے ہیں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اب اسیمبلی میں آپ کو ملیں گے یا دوسری تمہاتوں کے تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کو روابط ہوں گے یا انہیں آپ پول چھولڈر دیں گے نہیں بھائی جو میں اپنی ذاتی کپیسٹی کی آپ کو بات کر سکتا ہوں ظاہر ہے انسان اپنے انفرادی عمل کا جواب دے ہوتا ہے اور آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ اگر ان کے ساتھ کو پرانے خاندانی مراسم ہیں کہ آپ ان کو یا ان کے کو تعلقات ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ جی آپ شیکہ نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی آتک بتا سکتا ہوں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا جو اس مومنٹ میں ہمارا حصہ رہے جنہوں نے قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی جو مسائب کے ٹائم سے گزرے ان کے لئے تو ظاہر ہے ایک کول شولڈر نہیں ہو سکتا ان کے لئے تو وام بیلکم ہوگا ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہماری رائیولری ہے جن کو ہم ظالم کہتے ہیں اور وہ ظالم ہیں وہ انہوں نے ظلم کی ہے وہ ظلم کے پارٹنر ہیں میں تو کم از کم ان کے ساتھ شیکہ نہیں کر سکتا اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اچھا اب آخری سوال کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے یہ ابھی جو قومی سیمبلی کا کرنے لوگوں نے اجلاس بلا لیا جو یہ کوشش کر رہے ہیں سپیکر کو بلا کے تو پھر آپ بھی کیا پارلیمنٹ بجیسر پنجاب میں باہر فارم فورٹی فائی پہلے تمام امیدواروں کو بلا کے اس طرح کا ایک اجلاس کریں گے حلف اٹھائیں گے یہی معاملہ ہوگا وہاں پہ بھی دیکھیں اول تو سپیکر صاحب نے جو اجلاس بلایا اس جلاس کی کوئنی حصیت نہیں ہے کیونکہ سپیکر صاحب تریجیڈنٹ کی طرف سے آئے ہوئے آرڈرز جو ہیں جو انہوں نے سمری کال کی ہو کی اجلاس کال کی ہو اسی کو ماننے کے پابند ہیں تو اس کے اوپر ہمارے وکلہ کی تو بڑی واضح ابھی تک رائے ہے کہ سپیکر صاحب یہ اجلاس بلانے کا اختیار نہیں رکھتے اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالہ سے ہم صبح عدالت کا درازہ بھی کھٹ کھٹائیں کہ سپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کو پر میرا خیال ہے چونکہ سٹن ابھی یہ پچھلے ایک کو دو تین گھنٹے کی ڈیولمنٹس ہیں ابھی وکلہ کے ساتھ مشاورت بھی چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ بس آخری سوال جو سینٹ کے حوالے سے سینٹ اور پریزیڈنٹ کے الیکشن اس میں بھی آپ لوگ کی تیاری مکمل ہے بھرپور مقابلہ کریں گی جی انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے سینٹ میں مخصوص سیٹیں ہمیں اسی لیے نہیں دی جاری تھا کہ ہماری سینٹ کی سیٹوں کی تعداد کو کم کر کے جو اگر ہم موجودہ مخصوص سیٹوں کے ساتھ اگر ہم ووٹنگ ہوتی ہے تو ہم سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف پھر بھی سب سے بڑی پارٹی موجود رہے گی لیکن اگر مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں دی جاتی ہیں تو ہماری سات کے قریب سیون جو سیٹس ہیں سینٹ کے اندر وہ کم ہونے کا خرشہ موجود ہے اور یہی شاید کیا بھی جا رہا ہے کہ ہمیں سینٹ کے اندر ہماری ایک سریعت کو اقلیت میں بدنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن انشاءاللہ ہم رزسٹ کریں گے اور پورے طریقے سے کریں گے پورے پاکستان میں یہ اب آپ کی ذاتی رائے میں آپ سے پوچھ رو آپ کے خیال میں انہیں اعتجاجی جو سیاست اس کی طرف جانا چاہیے بھرپور اعتجاج سٹریٹ پاور شو کرنی چاہیے میرے خیال میں تو ہمیں اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا جب ریزرٹوں کو منپولٹ کیا جا رہا تھا اور نو تاریخی صبح کو چیزوں کو بدلا جا رہا تھا تو کوئی میں ایک حیجانی کفیت میں تھی یہ غصے میں تھی ہم اگر اس وقت ہی اعتجاجی تحریک اندر چلے جاتے تو شاید بہت سالے ریزرٹس حاصل کرنے میں کام جاب ہو جاتے لیکن ظاہر ہے ہر امیدوار کی اپنی ایک فیڈبیک بھی ہوتی ہے اس کو اپنی حیثیت بھی ہوتی ہے اسی اپنے معروضی حالات کو بھی مندنظر رکھنا ہوتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے تمام کینڈیٹس کی ایمار کی اوپر ہی یہ اعتجاجی تحریک کو دلے کیا گیا ہو کیونکہ میں تو خود تین دن آپ کو پتے اپنی قومی سمبلی کی سیٹ پر اپنے حیثیت بچانے میں مصروف تھا تو اس وقت تو کم میری ست اس وقالے سے نہ مشابرت ہوئی بھی اور نہ میں اس کے اوپر اپنی رائے دے سکا لیکن اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا اب اگر لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو اور یہ سلسلہ نہیں رکھتا اور ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مرگوط حکمت عملی قطعہ پروٹس کی کر جانا چاہیے جی بلکو صحیح حمدہی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تینکیو